جو آپ کی حد ہے آپ اس کے اندر چلے جائیں یا وہ گرام فروش ہو تجاوزات والا مافیا ہو یا پھر زخیران دوز ہو مجھے نفرت ہے مجھے ان کی بد دعاوں سے کچھ کوئی فرق نہیں پڑنے بالا تنخواہ لیتا ہوں جتنی آتی ہے اس قوم سے آتی ہیں میں ان لوگوں کا غلام ہوں میری تنخواہ میرے لیے بہت ہے یہ بھی میرا پاکستان ہے یہ بھی میرا بھکر ہے میرے لوگ ہیں اسلام علیکم میں ہوں محمد سلم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا بکر ناظرین کہتے ہیں کہ اگر اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کیا جائے تو اوپر اللہ کی ذات اور نیچے مخلوق کے خدا راضی ہوتی ہے بکر میں ایک ایسے آفیس تھے ہیں جنہوں نے تجاوزات مافیا گرام فروشوں اور نجاز منافع خوروں کو نکیل ڈالی ہوئی ہے اور ان کا نام ہے ادنان جمیل آج وہ بکر شہر میں تجاوزات مافیا خلاف ایکشنر کر رہے ہیں آئیے ان کو جوائن کرتے ہیں سارے یہ سب پچھا کر رہے ہیں نہیں کیوں پہلے کیوں نہیں ہوا پہلے کیوں نہیں ہوا یہ پیچھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے دیکھیں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کریں آپ کا کاروبار ہے لیکن ہم چاہتے ہیں راستے کریئر ہونے چاہیے صاف ہونے چاہیے تاکہ آرام سے فٹ پات کریئر ہوں لوگ آئیں خریداری کریں اور ان کے لئے آسانیاں پیدا ہوں ان کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو اگر بنی تو پھر ہم یہ آپ کا سمان بھی ضبط کر لیں گے اور آپ کو قانونی کاروائی کے بھی اقسام نہ ہوگا تجاوزات جو ہے وہ ہم نے ممنوع قرار دیئے ہیں یہاں پہ کوئی غیر ضروری رکشہ یہاں نہیں ٹھہرے گا اور نہ آئے گا پیچھے پلوٹ ہے وہاں پہ ٹھہرے ہیں پارکنگ وہاں پہ لگیں اور یہاں پہ الاؤ نہیں ہے سیدھی سے بات ہے باہر بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا جو ہے غیر ضروری پھٹا رکھیں یا آپ اپنا ڈسپلے کریں شیشے کے جتنے کاؤنٹر ستے ہم نے فٹ پاتھوں سے وہ ہم نے کریئر کروا دیئے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایندہ کی اجازت نہیں ہوگا اگر دوبارہ کوئی پھٹا لگائے گا یا اپنا کاؤنٹر انسٹال کرے گا تو ایک لاکھ سے زیادہ جرمانہ ہم کریں گے اور اس کے خلاف ایف آئی آل موقع کے اوپر ہوگی سب سے زیادہ جو شکایات کی مٹھائی چوک کے تھی جہاں پہ یہ تھا کہ جو مٹھائیوں والوں نے اپنے آگے کاؤنٹر رکھے ہوئے تھے سکور کی جب چھٹی ہوتی تھی تو اس وقت رکاوٹ بچوں کے رکاوٹ بنتا تھا عام روٹین میں بھی جو یہاں پہ خریدار آتے تھے ان کے لیے بھی یہاں پہ ٹرافک جام ہو جاتے تھے وہ تمام ان کے جو باہر کاؤنٹر تھے مٹھائیوں کے وہ سارے اٹھوا لیے گئے ہیں اور اس کو کریر کر دیا ہے دیکھیں دونوں جانب کوئی آپ کو کاؤنٹر نظر نہیں آرہا اور اس طرف سے بھی ہم نے کہا ہے کہ تمام جتنے دکانے ہیں اس کے اندر اپنا سمان اندر رکھنے باہر رکھنے کے اجازت نہیں ہوگی تاکہ ایک تو چھٹی کا ٹائم میں بھی بچوں کو رکاوٹ نہ بنیں اور عام روٹین میں بھی جو ہے راستے صاف ہونے چاہیے کشادہ ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آ کے اپنے پرسکول محول میں آ کے اور دوسری جانب جو ہے غریبوں کی دعائیں ہیں آپ نے غریبوں کی دعائیں کو چھونا ہے اور لاکھ روپے جو نظرانے تھے ان کو ٹھکرا دی اس کی کیا وجہ ہے آپ کو پیسے اچھی نہیں لگتے بات ضمیر کی ہے میں تنخواہ لیتا ہوں جتنی آتی ہے اس قوم سے آتی ہے اور اگر میں بکر میں ایک چھوٹے سے زلے میں اگر مجھے بھیجا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر اولاد مان بیٹن یا افیسر بن کہہ ہوں میں ان لوگوں کا غلام ہوں میری تنخواہ میرے لیے بہت ہے میرے لیے اثر چیزی ہے کہ آپ کیا یہاں جتنا دانہ پانی رکھا ہے یا کسی بھی زلے میں رکھا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے جو دیا ہے وہ آپ کو یہاں ان لوگوں کے لیے جو آپ کو لوگ آپ کو تنخواہ دیتے ہیں آپ کے ٹیکسس سے آپ ان کے لیے آپ اپنی سرویسز دیں سیدھی سی بات ہے اگر یہ نہیں تو میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا میں ابھی بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں میرے لوگ ہیں تاجر حضرات کی بات میں ان کا ممنون بھی ہوں اور ان کا میں احترام بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے احترام میں زلائی انتظامیہ کے خود ہی بیک پہ چلے گئے ہیں پیچھے چلے گئے ہیں دکانوں کے اندر چلے گئے ہیں اور انہوں نے جگہ چھوڑ دی ہے میں ہمیشہ ممنون رہوں گا زلائی انتظامیہ ممنون رہیں گے انہی کے تعاون سے کشادہ بھی ہوئے ہیں لیکن ہماری سب سے پہلی پرائیٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے فلاہ بہبوت کے لیے آپ لاستے کریئر کریں اب نہ صرف اب راستے کشادہ کر دی گئے ہیں بلکہ اب ڈیلی بیسیج کو پر میں تین تین ویزٹ بھی کر رہا ہوں صبح بھی کر رہا ہوں دوپیر کو بھی کر رہا ہوں اور رات کو بھی کر رہا ہوں شام کو بھی کر رہا ہوں تاکہ یہ نہیں کہ ایک بار اگر تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم آئے ہی نہیں اب ایک مانیوٹنگ ہم نے ٹیمیں بنا دیا ہیں دو دو لوگوں کو ہم نے ڈیپیوٹ کر دیا ہے ہر بزار کے اندر ہر گلی کے اندر تاکہ جب بھی کچھ باہر اپنا کاؤنٹر انسٹار کرے یا اپنا سمان باہر رکھے تو فوری طور پر یا مجھے کال کرے ہم آکے دوبارہ اس کے خلاف کاروہی کریں اب یہ پرمننٹ بیسیز پر ہوا ہے گورنمنٹ پنجاب کے بھی یہی احکامات ہیں ڈیپٹی کمیشنر بھکر کے بھی یہی ہدایات ہیں میں یہ شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں کشادہ ہونے سے بزار تاجروں کا فیدہ ہوا ہے بلکہ یہاں پہ گہاگ پہلے سے زیادہ نسبت زیادہ آئے ویسے تو اصوری طور پہ آپ کی دکان وہاں تک ہے آگے سے چلے سٹیپ بنا دیا اچھی بات ہے چلے آپ اپنا کو ڈسپلی کریں آپ کے چڑھنے کے لیے آسانی ہو لیکن آگے پھر یہ دیکھیں پانچ فٹ پھر آگے پیسل میں اس کی ہے نہیں اس کو کرتے ہیں دیکھیں تو کتنے کھلے اور کشادہ ہو گئے ہیں بزار نہ کے صرف خوبصورت ہو گئے ہیں برکہ میں سمجھتا ہوں زلہ بھکر کے خوبصورتی بھی بڑھ گئی ہے اور یہ خوبصورتی قیم و دیم رہنی چاہیے جو دنے ٹرافک بلاگ تھے اندھی پہ یہ او سے رفنر اپڑکشن دیو جنال تھے اندھی پہ یہ جو ہماری اگری سٹیجی یہی ہے کہ جو یہاں پہ جو آوارہ ریری بان ہے وہ ہم ان کو ایک جگہ پہ دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں مارڈر بزار کے اندر ہم ان کو شیڈ بنا کے دے رہے ہیں سو ڈیٹھ سو ڈو سو جترے بھی ڈیری بان ہے وہاں چلے جائیں ایک وہ ہے اور دوسرا جو یہاں غیر ضروری رکشہ جات جو ہے نا ہم ان کو اب ممنوع قرار دے رہے ہیں ان کی انٹری بھی بند کر رہے ہیں جس طرح دنان صاحب کام کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں کام نہیں ہوں گے اور خوبصورت بھی ہوں گے پہلے نہیں آتے تھے فیملیز نہیں آتی تھیں اب تو بڑھ کے فیملیز آپ آ سکتے ہیں بڑھ آسانی سے آ سکتے ہیں اور ان کا بڑھ کے تحفظ بھی زیادہ آپ ملے گا آج تک ایسی سمان رکھو گا اور میں زلائی انتظامیہ اور میں بھی ممنون ہیں کہ آپ لوگوں نے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے قدر کرتے ہوئے آپ لوگ خود پیچھے ہو گئے ہیں جہاں سر ٹکرائے چڑھنے والے کا وہ اجازت نہیں ہے پرمیشن نہیں ہے اور یہ بھی اجرک بھی یہاں سے ہٹائے دیکھیں یہاں سے اگر کچھ بند آ رہا ہے چڑھتے ہوئے سر ٹکرائے گا نا رکاوٹ تو ہے نا آپ اپنی اپنی حدود کے اندر دکان کے اندر ڈسپلی کریں جو بھی کرنا ہے آپ نے یہ الہاج کلفے والے تھے وہ بہت آگے یہ روڈ پہ آئے ہوئے تھے ان کو ہم نے بلکل اندر دیوار کے اندر کر دیئے ہم نے دیوار کے ساتھ لگا دیئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو رہی بارے ہیں نا سارے ان کو نا سب کو ہم نے یہ آفر دیئے ہم نے کہا جہاں مارڈر بزار میں چلے جائیں جتنے بھی ہیں سو ڈیٹھ سو دو سو کو ہم جو ہے نا وہاں پہ فیسٹیٹ کریں گے آپ کے لیے سپیشلی طور پر ہم شیڈ بھی بنوا دیں گے اب وہاں پہ چلے جائیں اور ہمارا وہ رہی بزار ہو جائے گا ان سب کو کہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کتنے لوگ جاتے ہیں اگر پھر بھی نہیں جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بزاروں میں تو اجازہ نہیں دیں گے تجاوزاد کا اپریشن جاری ہے بیچ میں انہوں نے اپنی اپنی پرمنٹ انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہے پھر کاروائی کریں گے زہری بات ہے تجاوزاد مافیا کے خلاف نکیل ڈالنی ہے تو ادنان جمیل گناف روشوں کو نکیل ڈالنی ہے ادنان جمیل زہری بات ہے اور کام کر بھی رہوں گے لیکن ہر افیسر کو اپنا پتا ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرتا ہے مجھے صرف اپنا پتا ہے مجھے اپنے کام کے ساتھ محبت ہے مجھے اپنے دلہ بھکر کے ساتھ محبت ہے اور اس کو میں اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں اور جب تک اللہ تعالی نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے میں اپنے زمیر کو صلاح نہیں سکتا میں اپنا کام کرتا رہوں گا اس کے لئے چاہے کہ لوگ کوئی تاجر ہیں یا کوئی بھی ہے اگر اس اپریشر میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو عذیت پہنچی ہے یا اس سے وہ مشکر میں فسا ہے اور مجھے وہ بد دعائیں دیتے ہیں تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے مجھے اپنے قانون کے ساتھ محبت ہے مجھے عوام کے ساتھ نہ کہ کسی مافیا کوئی بھی ہو چاہے وہ گرام فروش ہو تجاوزات والا مافیا ہو یا پھر زخیران دوز ہو مجھے نفرت ہے مجھے ان کی بد دعائوں سے کچھ کوئی فرق نہیں پڑنے والا میں میرے بچے اسٹیٹ کے لیے ہیں آپ نے ادنا جمیل صاحب کی باتیں سنی ان کا کہنا تھا کہ نجاز منافق ہو رہا ہوں زخیران دوز ہو تجاوزات مافی ہو کسی کو ریایت نہیں دی جائے گی میں بکھر کا خادم ہوں اور اپنی جو نوکلی ہے نہایت ایمانداری سے کر رہا ہوں جس کا ثبوت یہ ہے کہ لوگ بھی مجھے پسند کر رہے ہیں اور میرے کام کو بھی پسند کر رہے ہیں جلدی نیا پروگرام ساتھ حاضر ہوتے ہیں اپنے میز بان محمد سلیم گادی کو دیئے اجازت اللہ حافظ اپنا بکھر کیونکہ یہ اپنا ہے